حضرباد جیل سے ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے اسی جیل میں انڈین مجاہدین کا پورو سرغنہ یاسین بھٹکل بند ہے اور اس کی فون پر آتنک وادیوں سے باتچیت ہوئی ہے آئی ایس آئی ایس پر اسے بھگانے کا شک ہے لیکن جیل عدیق شک کسی بھی باتچیت سے انکار کرتے ہیں دنیا کا سب سے خطرناک آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کیا آئی ایس آئی ایس بھارت میں جیل توڑنے کی سازش رچ رہا ہے کیا آئی ایس آئی ایس یاسین بھٹکل کو قید سے فرار کرائے گا یاسین بھٹکل دیش میں دس بڑے آتنکی حملوں کا ماسٹر مائنڈ انڈین مجاہدین کا سرگنہ اس خخار آتنکی نے دیش میں دس بڑے آتنکی حملوں کی سازش رچی انہیں انجام تک پہنچایا اس کا دامن سیکڑوں بے گناہوں کے خون سے سنا ہوا ہے سرکشہ ایجنسیوں کو اس شخص کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے میں سالوں لگ گئے لیکن خبر ملی ہے کہ بہت کڑی سرکشہ میں قید بھٹکل جیل کے اندر بھی گہری سازش رچ رہا ہے بھٹکل اپنی پتنی زاہیدہ کو فرار ہونے کی جانکاری دے رہا ہے ذرا آپ بھی غور سے سنیے اور دیکھئے دمشق سے لوگ مدد کر رہے ہیں اور میں جلد ہیدرباد سے رہا ہو جاؤں گا دمشق سیریا کی راجدھانی ہے جس کے زیادہ تر حصے پر آئی ایس آئی ایس کا قبضہ ہے وہی دمشق جہاں دنیا کا سب سے خطرناک آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس سکریے ہے بھٹکل کے یہ دعوے ہوش فاختہ کرنے کے لیے کافی ہیں خفیہ ایجنسیاں چوکننی ہو گئی ہیں ہر شبد کو کھنگالا جا رہا ہے نیٹورک کو سکریے کر بھٹکل کے دعوے کی پرطال ہو رہی ہے حالانکہ تیلنگانہ کے ڈی جی جیل کا دعوہ ہے کہ بھٹکل کے پاس پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا بہرحال بھٹکل کی گرفتاری بہت بڑی کامیابی ہے اس کے گناہ کی فہرست بہت لمبی ہے بھٹکل نے دیش میں دس بڑے آتنکی حملوں کی سازش رچی ظاہر ہے جیل کی کالکوٹری میں آتنکی فرار ہونے کی فراک میں سازشیں رچ رہا ہے حالانکہ خفیہ ایجنسیاں چوکننی ہیں آج تک پیرو